اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزی و نفقی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی متخلہ صدق و آخرجنی مخرجہ صدق و جعلی من لدن کا سلطان النصیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحدیث و الرجال موضوع کے تحت سب سے پہلی ویڈیو کے ساتھ میں محمد سعید عمران آپ کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ جو سلسلہ میں نے نیک نیتی کے ساتھ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور مجھے غلطیوں سے محفوظ رکھے اور مجھے یک طرفہ تحقیق کی بجائے غیر جانب دارانہ تحقیق کی توفیق دے ہمارا اس ویڈیو کا موضوع جو سب سے پہلی ویڈیو ہے اس سلسلے کی تو اس کا موضوع ہے حافظ محمد زبیر جو کہ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں اسلامی جیوریسپریڈنس کے ٹیچر ہیں شاید لیکچرر ہیں تدریس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور ان کے کچھ ویڈیوز بھی میں نے آن لائن یوٹیوب پہ دیکھی ہیں اور ریسنٹلی میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جو کہ محمد علی مرزا صاحب کے واقعہ کربلا کا تحقیقی پس منظر کے حوالے سے تھی پہلی ویڈیو تھی ان کی اور اس میں انہوں نے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کی جو دو بنیاتی روایات ہیں ان پر کلام کی ہے حافظ محمد زبیر صاحب نے جو دو حدیث پر کلام کی ہے اس کے بارے میں بھی ہم جائزہ لیں گے تفصیلی اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اس کو نہایت مختصر رکھوں اس میں وقت کا زیانہ ہو دیکھنے میں اور ٹو دی پوائنٹ بات کروں البتہ میں ان کی ویڈیو سے ایک کلپ آپ کو دکھاتا ہوں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب نے قطمان حق کی ہے اور ساتھ قرآن میں جیت کی ایک آیت بھی انہوں نے کوٹ کی ہے مرزا صاحب نے بھی کوٹ کی تھی اور انہوں نے ریکوٹ کیا اور پھر یہ بتانے کی کوشش کی کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ قطمان حق کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حافظ محمد زبیر صاحب نے کتنا قطمان حق کی ہے آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ان کی کلپ اس ویڈیو میں سے جو جس حصے کی میں بات کر رہا ہوں وہ کلپ دیکھتے ہیں یہ قطمان علم میں نہیں آتا ہے ہاں یہ اہم نقطہ ہے دیکھیں کہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ علماء نے یہ مطلب قطمان کیا ہے جی جی اب دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے شروع کیا اپنا کتاب چاہیے یہ نصیر صاحب نے اچھی توجہ دلائی کہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ آیت سے شروع کیا کہ جو لوگ چھپا لیتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا بینات میں سے اور الہدا میں سے مِن بَادِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِقُلَائِكَ يَلْعَنُمُ اللَّهِ ان پہ اللہ کی لعنت تو مرزا صاحب کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ علماء کیا کرتے ہیں ان روایتوں کو کیا کرتے ہیں چھپا لیتے ہیں بیان نہیں کرتے مطلب صحابہ کی محبت میں بہت غلوف کرتے ہیں یا معاذ اللہ صاحبہ کو کوئی معصوم سمجھتے ہیں اس وجہ سے یہ روایتیں نکل نہیں کرتے چھپا لیتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر علماء ایسا کرتے ہیں یہ آیت کوٹ کرنے سے اگر آپ کی مراد یہ ہے تو خود آپ نے کیا کام کی ہے تو چین ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا اس میں آپ نے ان کی بات بھی سنی ہوگی اس ویڈیو میں جو آپ نے رجال کا بیڑا غرق کی ہے اور جو آپ نے محدثین کا منج ہے اس کو آپ نے بلکل بھی منشن نہیں کیا اپنی تمام تحقیق میں اور آپ خود ہی اس پہ حکم لگاتے رہے اور نجانے کس استاذ خطیب کے حوالے دیتے رہے پتہ نہیں کون سے بڑے محقق ہیں استاذ خطیب صاحب جو جتنے بھی ہمارے سلف سالین گزرے ہیں ان سے بھی بڑے محقق ہیں میں بھی آپ سے کہوں گا کہ ایسے نہیں آپ یہ جو آپ نے یہ کھلوار شروع کیا ہے رجال کے ساتھ رسولِ حدیث کے ساتھ تو آپ برائے مہربانی یہ مت کریں میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ کا جو یہ موقف ان دونوں حدیث کے بارے میں یہ ٹوٹلی انکریکٹ ہے آپ نے بہت ساری چیزیں اس میں بہت ساری باتیں اس میں چھپائی ہیں معصومیت سے چھپائی ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا یا جیسا بھی ہے لیکن آپ نے چھپائی ہیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کو کریکٹ کریں آپ اسلامی جورسپریڈنس کے ٹیچر ہیں اور آپ کے شاگرد آپ سے جورسپریڈنس پڑھتے ہیں تو کیا آپ ان سے اسی طرح قائق چھپاتے ہیں اور کیا آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو اس کی پیروی مت کرو تمہاری آنکھوں سے تمہارے کانوں سے اور تمہاری عقل سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا تو آپ سے بھی سوال کیا جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور جو اصول حدیث اور علم و رجال ہیں اس کا بیڑا غرق کرنے کی بجائے آپ جو ہے وہ اپنے اسلامی جورسپریڈنس پہ اتوجہ دے تو زیادہ بہتر ہے اور ویسے بھی اگر آپ رجال پڑھیں تو جو جورسپریڈنس ہے وہ چونکہ قضاء قاضی سے وابستہ ہے تو آپ اگر رجال پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ قاضی تو ویسے ہی اس علم میں بڑے کمزور ہوتے ہیں جتنے بھی راوی ہیں قاضی بن گیا تو بولنا شروع ہو گیا قاضی ہو گیا تو اس کی حدیث جو ہے وہ لینا چھوڑ دی گئی تو یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے براہ مربانی آپ اپنی فیلڈ سے ہی وابستہ رہے اور اپنے جو سٹوڈنس ہیں ان کو پڑھائیں اور امید ہے کہ ان کو آپ اس طرح سے مس گیڈنی کریں گے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پہلی روایت کوٹ کرنے سے پہلے میں چار جو ہے وہ محدثین کے حوالے سے کوٹس نکل کرنا چاہوں گا حضرت عبداللہ ابن مبارک صحیح مسلم کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ اسنات دین کا جزو ہے اگر اسنات کا وجود نہ ہوتا تو ہر شخص جو چاہتا کہہ دیتا اور دوسرا کوٹ ہے تیزیب الکمال جلد ایک صفحہ ایک سو پینسٹ یا یا بن سعید الکتان رجال کے بہت بڑے امام ہیں کہ حدیث کی طرف دیکھنے سے پہلے سنت کی طرف دیکھو اگر سنت صحیح ہے تو تب تو ٹھیک ورنہ اگر سنت صحیح نہ ہو تو حدیث سے دھوکہ نہ کھا جانا اور تیسرا کوٹ ہے یہ المحدث الفاصل اعلام راہ مرمزی کی کتاب ہے صفحہ تین سو بیس اس میں علی بن المدینی کا جو ہے وہ کوٹ ہے کہ راویان کی معرفت نس فلم ہے سنت اور مطن کے مجموعہ کا نام ہے اور سنت کا مطلب راویان حدیث ہی ہوتا ہے لہٰذا ان کی معرفت نس علم ہے اور الجراویت تعدیل جلد ایک صفحہ دوسف باون اور المجروہین ابن حبان کی جلد ایک صفحہ بتیس عبدالنہمان بن مہدی سے کسی نے تاجب کرتے ہوئے پوچھا کہ جھوٹے راویوں کو آپ کیسے جان جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جیسے طبیب مجنون کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے آپ بھی مجنون ہوئے تو انشاءاللہ ہم بھی ان کی بیماری نکالتے ہیں سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے کوٹ کی واقعہ کر بلا کہا کی پس پنزر سے یہ روایت ہے حضرت نومان بن پشیر رضی اللہ کی روایت ہے اور مختصر میں ذکر کروں گا اس کو کہ حضرت عصیفہ رضی اللہ فرمانے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی پھر اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا پھر طریقہ نبوت پر خلافت گامزن ہوگی اور وہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا پھر کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی ظلم کی حکومت ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک منظور خدا ہوگا پھر جب اللہ چاہے گا تو اسے بھی اٹھا لے گا پھر طریقہ نبوت پر گامزن خلافت آ جائے گی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوگے کئی جگہ پہ اسی سنت سے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ راوی حدیث حبیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو یزید بن نومان جو نومان بن بشیر کے بیٹے ہیں ان کے مشیر بنے اور میں نے یزید بن نومان کو یاد دیانی کرانے کے لیے خط میں یہ حدیث لکھ کر بھیجی اور آخر میں لکھا کہ مجھے امید ہے کہ امیر المومنین کی حکومت کارٹ کھانے والی اور ظلم کی حکومت کے بعد آئی ہے یزید بن نومان نے میرا یہ خط امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا جسے پڑھ کر وہ بہت مسرور اور خوش ہوئے تو یہ روایت ہے مسنت عبدعود آتیالسی اس کا رقم ہے چار سو انتالیس اور مسنت احمد جو ہے وہ مترجم ہے اٹھارہ ہزار پانچ سو چھانمیں اور شویبر نوت اٹھارہ ہزار چار سو چھانمیں اس کے علاوہ دارکتنی نے اسے اطراف الغریب والافراد میں ذکر کیا ہے بزار نے اسے اپنی مسنت میں ذکر کیا ہے بہکی نے اسے دلائل و نبوہ میں لیا ہے اور حیسمی نے مجمع و زواید میں بھی لیا ہے کسی نے اس پہ تنقید نہیں کیا ہے شیخ البانی صاحب نے سلسلہ حدیث سیعہ جلد ایک صفحہ چونتیس حدیث نمبر پانچ کے تعد یہاں پہ جو حافظ محمد زبیر صاحب ہیں انہوں نے بڑی شدید ڈنڈی ماری ہے اپنی ساری ویڈیو میں وہ مرزا صاحب پہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ بڑی ڈنڈی ماری ہے تو میں ان کی ڈنڈی بھی بتاتا چلوں یہ اس حدیث کے بارے میں منشن کرتے ہیں اس کی سنت کے بارے میں اس کی سنت میں جو بنیادی راویہ جس پہ روایت کا مدار ہے سب جس سے روایت کرتے ہیں دہود بن ابراہیم الواستی ہے اور یہ ضعیف ہے اور ساتھ ہی بغیر کسی حوالے کے انہوں نے کہا کہ یہ دہود بن ابراہیم الواستی ہے یہ دو راویہ ہیں جو تاریخ القبیر اور الجرہ و تعدیل انہوں نے حوالہ دیا تاریخ القبیر امام بخاری کی اور الجرہ و تعدیل جو ہے وہ امام ابو حاتم رازی کی جو ان کے بیٹے نے کمپائل کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان میں فرق دیا گیا ہے اور جو دہود بن ابراہیم الواستی ہے وہ وہ ہے جس سے مسلم نے روایت لی ہے اور امام احمد بن حنبل نے روایت لی ہے تو یہ ان کا سٹیٹس ہے تیزی بن کمال اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ جو کہ کتب ستہ اور ان کے جو مسننفین کی دوسری کتابیں ہیں ان کے راویوں پہ موجود ہے کوئی دہود بن ابراہیم نام کا راوی نہیں ہے امام مسلم نے کسی دہود بن ابراہیم نام کے راوی سے روایت نہیں لی ہے یہ ان کا سٹیٹس ہے یہ رجال کی معرفت رکھتے ہیں اتنی اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کوئن نہیں لی ہے ابو محاسن الحسینی نے جو الکمال رکھی ہے جس میں مسنط احمد بن حنبل یا امام احمد بن حنبل نے جن راویوں سے روایت لی ہے ابراہیم نام کا راوی نہیں ہے میں سکرین شارٹس بھی ان بکس کے لگا دوں گا آپ دیکھیں گے کہ جہاں دہود نام کے راوی شروع ہوتے ہیں تو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے دہود بن ابراہیم سب سے پہلے یا جہاں جس جگہ موجود ہونا چاہیے کوئی موجود نہیں ہے وہاں پہ تو یہ سب سے پہلی ان کی بیمانی ان کو معرفت ہی نہیں ہے رجال کی تو یہ کہتے ہیں کہ دو دہود بن ابراہیم ہیں پھئی دو نہیں ہیں جن پہ فوکس ہے دہود بن ابراہیم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دہود بن ابراہیم الکیلی ہیں یہ قاضی تھے قذبین کے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ قذبین کے قاضی نے یہ روایت کی ہے تو قذبین کے جو قاضی تھے وہ شعبہ سے روایت کرتے تھے آپ حدیث کی آپ جو ہے وہ رجال کی کتابوں میں دیکھیں میں سکرین شارٹس میں حوالے دوں گا کہ دہود بن ابراہیم الکیلی قذبینی جو ہے قاضی قذبین تھا اس کے بارے میں جو انہوں نے قصہ سنایا ہے کہ امام ابو حاطم اپنے اماموں کے ساتھ جب قذبین گئے تو اس سے ملاقات ہوئی امام ابو حاطم نے اس کو کچھ حدیث پڑھ کر سنائی تو اس کی اپنی کتاب سے تو امام یہ امام ابو حاطم نے اسے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے تو پھر امام ابو حاطم نے اس سے روایت نہیں لی اور امام ابو حاطم نے یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ راوی جو ہے وہ آپ دیکھیں الجرہ و تعدیل جلتین صفحہ 407 اور رقم 1866 پہ موجود ہے اور بالکل اس کے بارے میں کلیریفائی کیا ہوا ہے امام ابو حاطم نے کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہیں سنا کہ دعوت بن ابراہیم مطروک الحدیث ہے اگر آپ اس کا نام پڑھیں گے اس رقم پہ تو اکازی قذبین لکھا ہوا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ابن ابو خیسمہ نے اپنی تاریخ میں تاریخ القبیر ابن ابو خیسمہ جلتو صفحہ 233 ابن ابو خیسمہ نے کہا ہے کہ یہ شعبہ سے روایت کرتا ہے دعوت بن ابراہیم جس سے شعبہ نے روایت کی ہے زہبی جو ہے وہ اپنی مشہور کتاب المغنی فززوفا میں جلد ایک صفحہ 327 رقم 1977 کے تحت لکھتے ہیں کہ شعبہ سے روایت کرتا ہے قذاب ہے اس کے علاوہ دیمانو زوفا میں بھی زہبی نے یہ کہا ہے کہ قذبین کا قاضی تھا اس پر قذب کی تحمت ہے یعنی جھوٹ کی تحمت ہے تو یہ میں سکرین شارٹس لگاؤں گا اور آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنا بڑا انہوں نے جھوٹ بولا ہے ایک راوی کو دوسرے راوی پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ دیکھتے ہیں دعوت بن ابراہیم الواستی جس سے ابو دعوت التیالسی نے روایت کی ہے وہ کون ہے تو یہ دعوت بن ابراہیم الواستی اس کا ترجمہ آپ مختلف کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو حوالے دیتا ہوں تاریخ القبیر امام بخاری کی جل تین صفحہ دوسر تینتیس رقم آٹھ سو چار الجرہ و تعدیل جل تین صفحہ چار سو سات اور رقم اٹھارہ سو پینسٹ السکات ابن حبان کی جل چھے دوسر اسی میزان الائتدال عربی جل تین صفحہ پانچ رقم پچیس چوران میں اور اردو میں جل تین صفحہ پینتیس رقم پچیس چوران میں اس کے علاوہ اس کو ابن حجر نے لسان المزان جل تین صفحہ تین سو پانچ اور تجیل المنفع صفحہ پانچ سو پانچ رقم دوسر اسی میں اور زہبین المغنی فی الزعفہ میں بھی اس کو لیا ہے جل ایک صفحہ تین سو اٹھائیس رقم انیس سو اکیاسی اور اب ہم مختلف لوگوں کے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں کلیریفائی ہو جائے کہ آیا یہ وہی راوی ہے یا نہیں ہے بخاری نے کہا کہ اس نے حبیب بن سالم سے سنا ہے یہ حبیب بن سالم وہی راوی ہیں جنہوں نے یہ عدیس روایت کی ہے نومان بن بشیر سے اور یہ نومان بن بشیر کے کاتب تھے اور یہی حبیب بن سالم ہے جن کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یزید بن نومان کو خط لکھا جس میں وہ مندرجات تھے جو شروع میں میں نے بتایا اور بخاری نے کہا ہے کہ اس سے ابو دعوت تیالسی نے روایت لی اور علی بن المدینی نے کہا کہ بسری ہے کزوینی نہیں ہے کزوین کا کازی کوئی نہیں تھا ابن ابی حاتم اب آپ یہ سنیں کہ کس طرح سے انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کے سامنے موجود ہوگا یہ جو دعوت بن ابراہیم الواستی مختلف کتابوں میں منشن ہے اور کازی کزوین کا تو یہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے ان میں یہ تھوڑے سے ڈیفرنس کے ساتھ منشن ہے کچھ نمبر آگے پیچھے تو انشاءاللہ میں یہ سکرین شارٹس بھی لگا دوں گا ابن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس نے عبیب بن سالم سے روایت لی ہے اور اس سے ابو دعوت تیالسی نے روایت لی ہے اور ابن ابی حاتم نے یونس بن عبیب اللہ اسبہانی بہاوالا ابو دعوت جو ابو دعوت تیالسی ہیں ان سے روایت کیا کہ یہ سکھا ہے اور اس روایت کو ابو دعوت تیالسی نے جب روایت کیا تو ساتھ ہی یہ بھی منشن کیا کہ دعوت بن ابراہیم سکھا ہے ابن حیبان نے اس کا ذکرہ سکات میں کیا اور کہا کہ بسرہ میں رہتا تھا تاؤس اور عبیب بن سالم سے اس نے روایت لی ہے تو ابن حیبان جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا کنفیوز کر گئے ہیں کہ ایک اور دعوت بن ابراہیم تھا تیسرا وہ بھی میں سکرین شارٹ لگاؤں گا اس کا منشن کر گئے ہیں لیکن دونوں کے کنفیوز کرنے سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑا سکھا ہی ہے ابن حیبان نے ان دونوں کو یہ پھر اپنی سکات میں لیا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے جو حافظ محمد زبیر صاحب ہیں ماشاءاللہ سے بڑے محدث ہیں 178 ریسرچ آرٹیکلز لیکھ چکے ہیں ان ریسرچ آرٹیکلز کا کیا حال ہوگا میں ان کی اس تحقیق جو انہوں نے ویڈیو میں بیان کی ہے میں اس کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ محافظ کرے اب حافظ محمد زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بنیادی مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا یہ جو ہے قذوین کا قاضی یہ بنتا نہیں ہے اس سے روایت لینا تو یہ بنتا کیسے ہاں آپ نے ایک راوی کی جگہ دوسرا راوی منشن کر دیا پتہ نہیں معصومیت سے کیا لاعلمی سے کیا جان بوجھ کے اللہ جانتا ہے لیکن ایک سو اٹھتر ریسرچ آرٹیکلز لیکھنے والے سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے تو یہ آپ ذرا درست کر لیں اور اگر آپ کو رجال کے بارے میں نالیج نہیں ہے تو آپ نالیج گین کریں آپ کے میں نے کچھ حصول حدیث پہ بھی ویڈیو جو ہے وہ دیکھی گئے یوٹیوب پہ موجود ہے پتہ نہیں اس میں آپ نے کیا حصول حدیث کے ساتھ جو ہے وہ ڈراما کیا ہوگا تو بہرحال ہم یہ چیز تو ان حوالوں کی صورت میں جو ہے وہ ثابت ہوگی کہ دعوت بن ابراہیم جس کو یہ تور مرور کے بیان کر رہے ہیں تو یہ وہ دعوت بن ابراہیم نہیں ہے جو جس کو یہ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ضعیف ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہوئی حبیب بن سالم ہے ان کو صرف منشن کیا ہے ابن عدی نے کہا کہ اس کی حدیث کے مطن منکر نہیں ہے البتہ سناد میں ازدراب پایا جاتا ہے زابی نے کہا سکہ ہے ابن حجر نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں بخاری نے کہا کہ اس پر نظر رکھی جائے گی اور بخاری کا جو فی ہے نظر کا جو موقف ہے وہ ڈیفرنٹ راویوں کے بارے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے ابو دعوت اور ابو حاتم رازی نے اس کی توسیق کیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ یہ جھوڑ بولتا تھا یہ قزوین کے قاضی کے بارے میں تھا اور امام ابو دعوت اور ابو حاتم رازی نے اس کی توسیق کیا آپ سکرین شارٹس میں دیکھیں گے بھی تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ روایت جو ہے وہ اگر صحیح نہیں ہے تو حسن تو ضرور ہے نا جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ضعیف ہے فلانے سے ضعیف کا فلانے سے ضعیف کا تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے رجال کے حوالے سے یہ جو پہلے میں نے اقوال منشن کیے تھے نا مہدسین کے کہ راویانے حدیث کی معرفت جو ہے وہ آدھا علم ہے حدیث کا تو ان کو راویانے حدیث کی معرفت نہیں ہے اور یہ حدیث پر تحقیق کرنے چلیں میں لاس میں ان کی اپنی تحقیق بھی پیش کروں گا جس میں باقاعدہ انہوں نے مطلب ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس ویڈیو میں ان کی اس تحقیق کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ منشن کروں گا تو دوسری روایت اچھا وہ روایت تو آپ دیکھیں کہ اس میں تمام راوی جو ہیں وہ دعود بن ابراہیم الواستی جو ہے وہ سکھا ہے سلمان بن دعود التیالسی جو ہیں وہ تو ہمام ہیں ان کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے اور جو پہلا راوی ہے عبیب بن سالم وہ بھی صدوق ہے اور نومان بن بشیر صحابی ہیں تو یہ روایت اس کی سند حسن ہے تو ہم دوسری روایت کو ہی لے کے آئیں گے جو اس کو سپورٹ کرے گی تو دوسری روایت بھی آپ کو بتا دیتے ہیں انہوں نے اگر جامعہ روایات دیکھی ہوتی ہیں تو پھر کچھ بات بنتی ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے ہوگا اپنے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ لیکچر پریپیئر کرنے کے علاوہ پتہ نہیں یہ لیکچر بھی کیسے پریپیئر کرتے ہوں گے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اسی طرح سے جھوٹی بتاتے ہوں گے تو دوسری روایت ہے کہ حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت اور رحمت ہے پھر خلافت اور رحمت ہوگی اور پھر ایسا ہوگا ویسا ہوگا پھر کارٹ کانے والی بادشاہت ہوگی وہ شراب پینیں گے ریشن پینیں گے حتیٰ کہ اسی طرح ان پر قیامت آ جائے گی تو یہ روایت کر رہے ہیں عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان سے تارک بن شہاب نے روایت لیا ان کو بھی صحبت کا شرف حاصل ہے قیس بن مسلم سکہ ہے اسے سفیان سوری ابن سعد یعیہ بن مہین ابن حنبل اجلی ابو حاتم رازی زہبی اور ابن حجر نے سکہ قرار دیا جبکہ کسی نے اس کی تضیف نہیں کی ہے مہند بن شامل کیسی کی توسیق اللہ بن منال نے کی ہے اور ابن حبان نے ان کا ذکرہ سکات میں کی ہے اس کے بارے میں وہ کوئی جہرہ جو ہے وہ مجھے ملی نہیں ہے جو مہند سے روایت کر رہے ہیں اللہ بن منال وہ خود صدوق ہیں انہیں اجلی اور رب زرہ رازی نے کہا کہ سکہ ہے اکیلی نے کہا کہ ان کی اثنات میں مسئلہ ہے تو احسج کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس کی حدیث ایکسپٹ کی گئی ہے بہرحال یہ بھی احسج کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے بعد یعیہ بن مہین علی بن مدینی اجلی دارکتنی اور زابی نکا کے سکہ ہے ابن ابان نے ان کا ذکرہ سکات میں کیا ہے ابن عمل نے ایک جگہ انہیں سکہ کا ہے اور دوسری جگہ صدوق کسیر الخطا کا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ یعیہ بن مہین اور ابن عدی کے نزدیک یہ سفیان سوری کی حدیث میں خطا کرتے تھے اور باقی سکہ ہے تو ابو حاتم رازی اور ابن عجر نے کہا کہ صدوق ہے تو یہ کلیر ہو گیا کہ یہ سفیان سوری سے تو یہ حدیث نہیں لے رہے تو ان میں کوئی شونی ابو بکر عبداللہ ابن عبی شہبہ امام حافظ عجت ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے جو مولف ہیں اور پھر ان سے روایت لیا ہے محمد بن جعفر بن محمد بن عین ابو بکر البغدادی نے یہ تبرانی کے شیخ ہیں اور سکہ ہیں ابن یونس خطیب بغدادی ابن جوزی ابن عجر نے کہا کہ سکہ ہیں زہبی نے کہا کہ محدث سادق ہیں اور یہ روایت موجم ملوس جل 6 صفہ 345 رقم 6581 6581 پہ موجود ہے تو اس روایت کی سند بھی حسن ہے تو دو روایات حسن جو ہے ان طابعت میں اکٹھی ہوگی تیسری روایت کا ذکر میں آخر میں کروں گا فور سم ریزن بڑی امپورٹنٹ روایت ہے اس پہ تھوڑی سی بات بھی کرنا پڑے گی تو اب ہم چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف حدیث سفینہ یہاں بے بین بھائی نے جو ہے وہ بیڑا غرق ہی کیا ہے رجال کا حدیث ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی خلافت تیس سال رہے گی پھر اللہ تعالی اپنا ملک جس سے چاہے گا انہائت فرمائے گا سعید بن جمان جو سفینہ سے ہی روایت لے رہے ہیں نے کہا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا حضرت ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور اسی طرح کچھ حضرت علی کے سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ سے کہا یہ بنو مروان سمجھتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ نہ تھے تو انہوں نے کہا بنو زرکا کے پچھلے حصوں نے جھوٹ بولا ہے مسلم دحمد میں یہ روایت ہے 22,264, 22,268, 22,273 شوہ برنوت کی تحقیق کے ساتھ جو مسلم دحمد بن حنبل ہے 21,919 21,923 اور 21,928 سنن نبی دعود 4,646,47 سنن ترمزی 22,2 سنن القبرہ 8,099 سعی بن حبان 6,657 اور 6,943 اچھا اس روایت کو کچھ بڑے راگیوں نے سعید بن جمحان سے روایت کی ہے جن میں حماد بن سلمہ عبدالوارس بن سعید شامل ہیں عوام بن ہوشب شامل ہیں حماد بن سلمہ تو بہت بڑے راوی ہیں عبدالوارس بن سعید بھی عماد بن سلمہ ثابت بن اسلام البنانی ان انس رضی اللہ عنہ یہ سند بہت مشہور ہے اور نہائیت ثابت سند ہے یہ اچھا اس حدیث کو امام ترمزی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو ابن خلدون اور ابن عربی المالکی نے ضعیف کہا ہے ان دونوں کا سٹیٹس جو ہے وہ حدیث کے والے سے کہا ہے ابن خلدون تو پتہ نہیں ساتھویں آٹھویں صدی ہجری کے مورخ ہیں اور وہ محدث بھی نہیں ہیں اور ابن عربی بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر مورخ ہیں وہ بھی ترمزی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اس کو سعید بن جمحان سے ایک سے زیادہ نے روایت کیا اور ہم اس سے یعنی سعید بن جمحان کو اس حدیث کے علاوہ نہیں جانتے تو سعید بن جمحان سے اس کے علاوہ بھی کئی روایات میں موجود ہیں تو ذرا ہم دیکھتے ہیں سعید بن جمحان کو یہ حضرت کہتے ہیں کہ امام ابو حاتم رازی نے جو ہے وہ سعید بن جمحان کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی جو حدیث ہے اس سے خجت نہیں پکڑی جائے گی تو ذرا ہم محدثین کے سب سے پہلے اقوال دیکھتے ہیں سعید بن جمحان کے بارے میں کیا ہے اور یہ انشاءاللہ لاسک میں جو آپ کی اپنی تحقیق تھی نائے تو وہ بھی میں منشن کروں گا کہ آپ نے اپنی تحقیق میں کیا بات کی ہے اور پھر اس ویڈیو میں آپ کیا بات کرتے رہے ہیں سعید بن جمحان سے روایت لینے سعید بن جمحان نے صفینا رضی اللہ عنہ سے روایت لیے اس کے علاوہ عبداللہ ابن ابی عفا عبدالرحمان بن ابی بکرا عبداللہ بن ابی بکرا اور مسلم بن ابی بکرا سے روایت لیے ان سے روایت لینے والوں میں عشرج بن نباتا حماد بن سلمہ سلمان العامش عبدالوارس بن سعید دوام بن ہوشب یعیہ بن طلعہ بن نبی شہدہ شامل ہے جراعہ پادیل کے حوالے سے میں منشن کر دوں کہ عباس دوری نے یعیہ بن مہین کے حوالے سے کہا اس میں کوئی حرج نہیں یہی بات ابن الجنید اور ابن تحمان نے یعیہ بن مہین کے حوالے سے کی عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے یہی بات اپنے والد کے حوالے سے امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے امام احمد بن حنبل نے ان کو بتایا کہ حشرج نے سعید بن جمحان سے پوچھا کہ آپ نے سفینہ سے کام علاقات کی انہوں نے کہا کہ حجاج کے زمانے میں نخلا کی سر زمین پر عبداللہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا یہ مجھول شخص ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے ایک سے زیادہ یعنی عماد بن سلمہ عماد بن زید حوام بن حوشب اور حشرج بن نباتہ نے روایت کی مروزی نے ابن عمبل کے حوالے سے کہا کہ سکہ ہے مروزی نے کہا کہ یعیہ بن سعید القطان سے اس کے بارے میں سوال ہوا تو وہ اس سے راضی نہیں تھے تو ابن عمبل نے کہا کہ یہ کلام باطل ہے اور وہ غصہ ہوئے یہ سن کے اور کہا کہ علی بن المدینی کے سوا کسی نے یہ کلام نہیں کیا اور ایک اور جگہ مروزی نے کہا کہ یعیہ بن سعید القطان سے میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ اس پہ کلام کر رہے ہوں بخاری نے کہا کہ اس کی حدیث میں عجائب ہیں ہم وہ باتیں بھی سعید بن جمان کے بارے میں بتائیں گے جو تھوڑا problematic اس کو شو کرتی ہیں ہم آپ کی طرح جو ہے وہ چھپائیں گے نہیں بغیر حوالوں کے آپ بتاتے رہے ہیں کہ بخاری نے کہا کہ اس کی حدیث میں عجائب ہیں اور اس نے ابن عبی اوفا اور سفینہ سے سما کیا ہے ابو حاتم رازی نے کہا کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی مگر قابل اعتجاج نہیں ہوگی اس سے حجت نہیں لی جائے گی یہ ابو حاتم رازی صرف ایک mention کر رہے ہیں ایون کہ بخاری نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی حدیث ضعیف ہے بخاری نے یہ ضرور کہا کہ عجائب ہیں یعقوب بن سفیان نے کہا کہ یہ سکھ ہے عاجری نے ابو دعوت کی حوالے سے کہا کہ سکھ ہے اور ایک اور جگہ کہا کہ انشاءاللہ سکھ ہے ایک قوم اس کی تضعیف کرتی ہے جنہیں خوف ہے کہ اس کے اوپر جو شخص ہے یعنی جس کا نام سفینہ ہے تو یہ چونکہ سفینہ سے کچھ منفرد روایات لی ہیں سعید بن جمحان نے تو اس حوالے سے قوم خوف کرتی تھی تو لیکن ایکسپٹ کیا ابو دعوت نے ایکسپٹ کیا احمد بن ہمبل نے ایکسپٹ کیا آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں صرف اور صرف ابو آدم رازی کے حوالے سے مسائی نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ابن عبان نے اس کا ذکر اس سکات میں کی ہے ابن عدی نے کہا کہ سفینہ سے ایسی حدیث روایت کرتا ہے جو دوسروں نے نہیں کیا وہی بخاری والا موقف لیکن آگے ابن عدی کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں زابی نے کہا کہ درمیانے درجے کا صدوق ہے ایک جگہ کہا کہ سالح الحدیث ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی اور دوسری جسٹیفکیشن نہیں ہے زابی بہات کے محدث ہیں زابی جو ہے متقدمین میں نہیں ہے جب ہم جرہ و تعدیل کے حوالے سے اقوال لیتے ہیں تو ہم شروع کے لوگوں کے اقوال کو امپارٹنس دیتے ہیں بعد کے لوگ انہی کی تحقیق کی بنیاد پر کوئی انیلسز کرتے ہیں ابن عجر نے کہا کہ چوتھے طبقہ کا صدوق ہے اس سے منفرد روایات ہیں یہ اس حدیث کا راوی ہے جس میں ہے کہ خلافت تیس سال رہے گی تو یہ دیکھئے صرف ابو آتم راضی نے جو ہے جرہ کی ہے تفصیلی طور پر اس کے علاوہ کسی نے نہیں کی تو اس کی بنیاد پر جو ہے یہ مصوف نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہیں ضعیف ہیں ماشاءاللہ سے تو اب ہم تھوڑا سا اس روایت کے بارے میں ہم کچھ میجر جو حضرات ہیں میجر ہمارے سلف حضرات ہیں ان کا موقف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تاکہ ان کو پتا چلے یہ استاز خطیب کے حوالے دے رہے ہیں استاز خطیب کے حوالے جو ہے وہ پتہ نہیں اللہ عالم کیسے ایکسپٹ کیے جائیں گے تو سب سے پہلے میں منشن کر دوں کہ مصنف ابن عبی شیبہ کی روایت ہے جس میں سعید بن جمحان نے سفینہ سے کہا کہ بنو میعہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے تو انہوں نے کہا کہ بنو زرکا جھوڑ بولتے ہیں بلکہ بادشاہوں میں سے سخت ترین بادشاہ ہیں اور پہلے بادشاہ معوی ہیں یہ مصنف ابن عبی شیبہ مترجم ہے سینتیز ازار ایک سو ستاوند اس میں بھی حشرج بن نباتا جہاں سعید سے روایت کر رہے ہیں اور فضل حشرج سے روایت کر رہے ہیں تو یہ روایت جو ہے وہ حسن ہے اور اس کو دارو کنوز اشبیلیہ کی تحقیق میں جو شتری نے حسن کا ہے اور اس کی سنت حسن ہے ابو بکل مروزی نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ ابن حنبل سے حدیث سفینہ کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ابن حنبل اسے صحیح قرار دے رہے ہیں اور پھر ابن حنبل نے کیا کہا اور میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ سعید بن جمحان پر تان کرتے ہیں سعید بن جمحان سکھ ہے عبداللہ بن احمد سے ذکر کیا گیا کہ یعیہ القطان نے سعید پر کلام کیا تو وہ غزبناک ہوئے اور کہا یہ باطل ہے میں نے یعیہ کو اس پر کلام کرتے ہوئے نہیں سنا یہ السنہ لیلخلال ہے جلد ایک صفحہ چارسون انیس رقم چھے سو چھبیس اور بلکل اسی طرح حسین بن حسان نے بیان کیا کہ ابو عبداللہ سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر ابن عمر کی حدیث میں اور علی صفینہ کی حدیث میں خلفہ ہیں کہ خلفہ کی خلافت تیس سال رہے گی السنہ لیلخلال جلد ایک صفحہ چارسون انیس چھے سو تیس نمبر اس کی سنت صحیح ہے تو یہ موقف ابن عمل کا بھی آپ سن لیں استاز خطیب کیا بڑے محدث ہیں ابن عمل سے اور ابن عمل نے تو اس سے حجد پکڑی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو بنیادی مقدمے میں جب حجد نہیں بنایا جا سکتا یہ آپ کا حصول ہے اچھا اب چلتے ہیں ایک نہایتی انٹرسٹنگ اور ایک بہت بڑے بڑی شخصیت کے موقف کی طرف جن کا نام ابن تیمیہ ہے اور یہ ابن تیمیہ اگر آپ کا موقف سن لیں حافظ محمد صاحب اور اب بھی آپ اگر ابن تیمیہ کا موقف سن لیں بلکہ تو شاید آپ کو ان سے خلا لینا پڑے گا ابن تیمیہ نے اپنے فتاوہ میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ خلافت تیس سال ہوگی پھر بادشاہ آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اور میری خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا اسے داروں سے پکڑے رکھنا اور نئے نئے کاموں سے پریز کرنا کیونکہ ہر بدد گمراہی اور امیر النومنین علی بن ابی طالب ادائی چیافتہ خلفائے راشدین میں سے آخری ہیں اچھا یہاں پہ ابن تیمیہ نے حضرت حسن کو منشن نہیں کیا اور یہ کہا کہ ادائی چیافتہ خلفائے راشدین میں سے آخری ہیں ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ آخری ہیں آپ کے نزدیک دو نیایتاں پڑھ ہوں گے کہ جی وہ بارہ اماموں والی حدیث ہے پھر کسیر خلفائے والی حدیث ہے جو قریش میں سے ہوں گے تو ابن تیمیہ بچارے کو پتہ نہیں چلا آپ کو پتہ چل گیا یہ مجموع الفتاوہ جل تین صفحہ چار سو چھے ہے اور حدیث جو سنن ابن ماجہ کی جو ہے منشن کی گئی ہے رقم بیالیس یہ مکتبہ شاملہ پہ جو ہے وہ مجموع الفتاوہ آویلیبل ہے اس کا سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہے چھے امبی کا کوئی سائز ہوگا میں سکرین شارٹ بھی اس کے لگا دوں گا پی ڈی ایف کے اور ایک اور جگہ ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاوہ میں فرماتے ہیں جل پینتیس صفحہ اٹھارہ پہ کہ حماد بن سلمہ عبدالوارس بن سعید اور عوام بن ہوشب بہاوالہ سعید بن جمحان سے مشہور عدیث ہے اسے اہل سنت میں سے ابو دعوت وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس پہ ابن حنبل نے چار خلفائے راشدین کی خلافت کے حوالے سے اعتماد کی ہے احمد نے اسے ثبت کہا یعنی ابن حنبل نے اور اسے اس پر دلیل بنایا ہے جو علی کی خلافت سے توقف کرتا ہے یہاں تک کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ جو علی کی خلافت سے انکار کرتا ہے وہ گدوں کی طرح ہے اور اس سے نکاح جہیز نہیں ہے اور یہ فقہاء علماء سنت اہل معرفہ تصویب اور مذہب عام میں متفق علیہ ہیں متفق علیہ بات کو آپ جو انکار کر رہے ہیں آپ کا اپنا موقف شاز ہے اچھا یہاں پہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات کر دوں کہ انہوں نے سفینہ اور سعید بن جمحان ان دونوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولیں انہوں نے کہا ابن کسیر نے کہا کہ سفینہ کی وفات 71 اجری میں ہوئی یہ سفینہ عراق میں رہتے تھے انہوں نے عراق میں وفات پہ یہ بطن نخلہ میں نہیں تھے جبکہ سعید بن جمحان نے کہا کہ یہ بطن نخلہ میں رہتے تھے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو سعید بن جمحان ہے وہ اگر سفینہ سے نہیں ملے تھے تو ان کا نام سفینہ کیسے معلوم ہوا صرف ایک ہی عدیث ملتی ہے جس میں سفینہ نے اپنے نام کا ذکر کیا ہے کہ میرا نام سفینہ کیوں پڑھا صرف ایک عدیث اس کا کوئی اور ترک نہیں ہے اور وہ بھی سعید بن جمحان سے روایت ہے اگر آپ سعید بن جمحان کو نہیں مانتے ہیں تو آپ سفینہ نام کے صحابی کو ثابت ہی نہیں کر سکتے ہیں تو جتنے بھی جو صحابہ کے بارے میں کتب ہیں یا حدیث رجال کی کتب ہیں تو ان میں سفینہ ابو عبد الرحمن اور کچھ لوگوں نے مہران نام لکھا کچھ نے کیا کچھ نے کیا لیکن سفینہ ان کو منشن کیا تو انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ یہ حجاج کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو ہے وہ زندہ نہیں تھے اور یہ جو دو ان کے سامنے ماشاءاللہ سے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بولے کہ وہ حجاج کی خلافت آگے انہوں نے الفاظ کے جو مجھے بھی یاد نہیں کہ حجاج کی خلافت تک شاید یہ بات رہے ہوں حجاج کی خلافت میں بھی تو ہو سکتا ہے تو میرے بھئی یہ آپ لوگوں کے تعلیم کا سٹینڈرڈ ہے حافظ محمد زبیر صاحب نے بھی ان کی تحسین ہی کیا حجاج جو ہے وہ خلیفہ بنے ہی نہیں تھا حجاج جو ہے وہ تو گورنر ہی رہا تھا اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوگی تھی گورنر بھی نہیں رہا تھا پھر بعد میں تو یہ آپ لوگوں کے سٹینڈرڈ ہے نہ آپ کو تاریخ کا پتہ ہے نہ آپ کو عدیث کا پتہ ہے اور آپ جو ہے وہ حدیث پہ تحقیق کرتے ہیں آپ نیم کاضی ہیں تو نیم کاضی ہی رہی نا تو ابن کسیر نے لکھا ہے کہ یہ وادیہ نخلا میں رہتے تھے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ بولا ہے آپ نے البدایہ والنہایہ دارالحجر کی طبعہ ہے جلد آٹھ صفحہ دو سو چونسٹھ اور جو اردو ترجمہ یہاں پاکستان میں آویلیبل ہے آن لائن بھی آویلیبل ہے جلد پانچ چار سو پچیس اس میں الفاظ ہیں کہ حجاج کے زمانے تک پیچھے رہے تو مطلب یہ کہ حجاج کے زمانے تک زندہ رہے تو یہ کہہ رہے ہیں ابن کسیر ابن کسیر معذرت اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن کسیر نے کہا کہ یہ قطر میں فوت ہو گئے تھے کوئی امالہ نہیں دیا کوئی سکرین شارٹ نہیں لگایا پتہ ہو تو لگائے نا آپ نے بھی کسی ایسی جھوٹے کی تحقیق پڑی ہوگی جس سے آپ متاثر ہوگئے ہیں کس کی تحقیق ہوگئے ہیں آپ کی کسی دوست یا آپ کی کسی کے استاد کی ہوگی جو آپ کی طرح کی ذہنیت رکھتا ہے تو دوسرا حوالہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابن عبدالبر اندلسی سپین کے رہنے والے تھے اندلس کے اور بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں محدث اور پھر فق وغیرہ میں آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے یہ مالکی تھے اور التمہید جو ہے وہ مالک کی موتہ پہ آپ نے اس کی تفسیر لکھی التمہید کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہے تو ابن عبدالبر نے کہا کہ بطن نخلہ میں رہتے تھے ان کا انتقال احجاج کے زمانے میں ہوا یہ انہوں نے اپنی کتاب الاستیاب جو صحابہ کے بارے میں جلد ایک صفحہ چھسو چھراسی رقم گیارہ سو پہنتیس سکرین شارٹ میں لگا دوں گا ابن عسیل الجزری اسدو الغابہ مشہور کتاب اردو ترجمہ بھی اولیبال ہے اردو ترجمہ جلد ایک صفحہ نو سو چورتہ چوالیس انہوں نے کہا کہ یہ بطن نخلہ میں رہتے تھے وفات کا تو منشن نہیں کیا الوافی بالوفیات علامہ سفدی بڑی مشہور کتاب ہے ان کی جو سالسو چونسٹھ ہجری میں فوت ہوئے آزاروں جو اس میں شخصیات کا ذکر ہے تو علامہ سفدی لکھتے ہیں کہ اسی ہجری کی عدود میں وفات پائی خجاج کے زمانہ میں وفات پائی اور یہ الوافی بالوفیات جلد پندرہ صفحہ ایک سو اناسی رقم چار آزار نو سو اٹھتر اب یہ کہ یاکوت ہموی معجم البلدان جلد ایک صفحہ پانچ سو تینتیس رقم انیس سو پچانوے میں لکھتے ہیں کہ بطن نخلہ جو ہے یہ مدینہ کے قریب بسرہ کے راستے پر آبادی تھی تو آپ تو کہتے ہیں کہ یہ نخلہ وہ والا ہے وہ تو صرف نخلہ تھا نا تو یہ آپ نے ٹوٹلی جھوڑ بولا ہے مطلب آپ نے سعید بن جمعان کو ضعیف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اب کیا کہا جا سکتا ہے تو میں ایک روایت جس کا ذکر میں نے نہیں کیا تھا وہ میں منشن کر دیتا ہوں اور یہ مجھے حیرت ہے کہ یہ مرزا صاحب نے اپنے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر میں بلکل منشن نہیں کی ہے اور حضرت صفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد تعمیر فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر ایک پتھر لے کے آئے اور اس کو لگا دیا پھر حضرت عمر نے ایک پتھر لا کر لگا دیا پھر حضرت عثمان نے ایک پتھر لا کر لگا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ میرے بعد عمر سلطنت کے والی ہوں گے تو اس کی سند حسن ہے جتنے بھی راوی ہیں سفینہ ہی روایت کر رہے ہیں ایسے اور سعید بن جمحان سفینہ سے حشرج بن نباتہ جو ہیں وہ انہوں نے سعید بن جمحان سے عبداللہ ابن مبارک نے روایت لی پھر ان سے نعیم بن اماد نے صدوق ہیں یعیہ بن مہین ابن حنبل اور اجلی نکا کے سکھا ہیں ابو غادم راضی نکا کے صدق والے ہیں زابی اور ابن عجر نکا کے صدوق ہیں نسائی نکا کے ضعیف ہیں دارکتنی نکا کے وہم کرتے ہیں ان سے روایت لی عبید بن شریک نے سکھا ہے ابن باننا ان کا ذکرہ سکات میں کیا ہے ابو مزہم اور ابن عجر نکا کے سکھا ہیں دارکتنی اور ابن المنادی نکا کے صدوق ہیں احمد بن عساق بن عیوب ابو بکرہ سبگی نے ان سے روایت لی یہ امام حاکم کے شیخ ہیں یہ فقی محدث امام اور حجت ہیں حاکم اور ابو یعلا الخلیلی نے کہا کہ فقی امام ہیں زابی نے کہا کہ مفتی محدث شیخ الاسلام ہے تو اس روایت کی سند حسن ہے نمبر اس کا المستدرک للحاکم نمبر ہے چارزار دو سو چراسی تو یہ روایت اگرچہ اس میں جو ہے نا امور سلطنت کے والی ہوں گے کہ الفاظ ہیں تو جو عربی الفاظ ہیں تو امام بخاری نے سے القامل ابن عدی میں یہ روایت تلی ہے جو ابو احمد بن عدی ہیں رجال کے اماموں میں شمار ہوتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے کسی کو اپنے بات کے لئے خلیفہ نہیں بنایا تھا تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے خلیفہ کا جو امام بخاری سے القامل ابن عدی میں روایت ہے تو اس میں خلافت کا ذکر ہے استخلف تو یہ روایت جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس روایت کے سب سے مضبوط شاید جو ہے بخاری کی روایت نمبر سات ہزار ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خواب کی تعبیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ ایک وہ رسی نیچے آتی ہے پھر حضرت ابو بکر کا ذکر ہے رسی نیچے آتی ہے پھر وہ ایک شخص پکڑتا ہے اور اس طرح کی روایت ہے اور فقہ نے اس روایت کے بارے میں یہی کہا کیا ابو بکر عمر اور عثمان کے بارے میں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ تو آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مطن کے حوالے سے اس پر کلام کیا کہ بھئی یہ پھر میچ نہیں کرتا تیس سال کا دور جو ہے نا میچ نہیں کرتا کسی محدث نے ذکر نہیں کیا دو آپ کے ابن تیمیہ اور امام احمد بن ہمبل نے ابن کے ابو دعوت سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اس سے جو ہے وجد پکڑی اور آپ وجد پکڑنے کے قائل نہیں ہے جوٹی تحقیق کی روشنی میں یعنی جو تحقیق ثابت ہی نہیں ہے مطبر کتابوں سے نہ آپ نے حوالے دیئے اپنی طرف سے یہ آپ بھونگیاں مارتے رہے تو یہ سٹینڈرڈ تھا آپ کی تحقیق کا اب ہم چلتے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ایک بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں سکرین شارٹ بھی میں لگا دوں گا یہ حافظ محمد زبیر صاحب ہے انہوں نے چہرے کا پردہ نام سے ایک کتاب لکھی واجب مستعب یا بدت تو یہ ان حضرت نے جو ہے نا وہ اس میں ایک روایت گیان کی سب سے پہلے تو انہوں نے اوپر ٹاپک منشن کیا حادث مبارکہ کی روشنی میں یعنی پہلے وہ لے کے آئے قرآن مجید کی روشنی میں اور پھر حدیث مبارکہ کی روشنی میں تو سب سے پہلی روایت ہے اور اب آپ سمجھیں جو سب سے پہلی روایت کوئی بھی محدث یا کوئی بھی مصنف لے کے آتا ہے تو وہ بنیادی روایت ہوتی ہے مقدمے کی اور وہ روایت یہ ہے کہ عمر مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ کافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور رحم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تھی پس جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنے جلباب اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھی اور جب وہ کافلے آگے گزر جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول دیتی تھی اچھا یہ روایت جو ہے وہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے اس کا سکرین شارٹ میں لگا دوں گا اب اس میں جو ہے وہ یہ جناب حضرت مینشن کرتے ہیں کہ البانی صاحب نے اس کو ضعیف کہا ہے اور پھر آگے یہ مینشن کرتے ہیں میں سکرین شارٹ لگاؤں گا کہ کسی روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک حدیث سند میں کسی روایت کے حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے فی نفس سے ہی ضعیف ہوتی ہے لیکن اپنے جیسی بعض ہم مانی حدیث کی تائید کی صورت میں حسن کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے چونکہ اس روایت کی تائید دوسری روایات موجود ہیں آگے انہوں نے لکھا پھر یہ لکھتے ہیں کہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یزید بن ابی زیاد نامی جو راویت ضعیف ہے تو انہوں نے یہ مینشن کیا ہے ہمیں سکرین شارٹ آپ دیکھ لیں گے تو انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ یزید بن ابی زیاد جو ہے مختلف ہی ہے یعنی کہ اگر کسی نے اس کو ضعیف کہا ہے تو ساتھ اس کی توسیق بھی کی ہے تو یہ نیائے بڑی ڈنڈی ماری انہوں نے پہلے تو یہ خود مقدمہ بنیادی مقدمہ یہ سنن نبی دعود رقم 1833 پہ قائم کر رہے ہیں جس کو شیخ البانی نے بھی ضعیف کہا حافظ عبیر صاحب نے بھی ضعیف کہا اور وہ مقدمہ جس حدیث سے یہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں اس میں راوی جزید بن ابی زیاد ہے یہ کہتے ہیں کہ مختلف ہی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا مختلف ہی ہے یہ مطلب اس راوی کا سٹیٹس آپ دیکھیں اور پھر ان کی دیکھیں کہ یہ اس سے مقدمہ قائم کر رہے ہیں سعید بن جمال پہ ایک ابو آتم رازی کے کول پکڑ کے فٹ کر کے اس کو ضعیف کر دیا کہ جی میں اس کو ضعیف مانتا ہوں اسداز قصدیب نے اس پہ جو ہے وہ حدیث پہ جو ہے وہ کلام کیا ہے فلاں فلاں تو یزید بن ابی زیاد کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے طبقات ابن سعید کا یہ حوالہ ہے کہ ابن سعید کہتے ہیں وقان اسکہ یعنی یہ فی نفسی اسی کا تھا البتہ اس کو آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا اور اس سے عجیب ہے اور اس کے اختلاط کی کوئی پہچان موجود نہیں ہے اگر موجود ہے تو حافظ زبیر صاحب آپ جو ہے وہ بلکل اس کو پیش کریں تاریخ دارمی یعنی کہ جو عثمان بن سعید دارمی ہے یعیہ بن مہین کے شاگرد یعیہ بن مہین سے سوالات کیا انہوں نے راویوں کے بارے میں تو جب انہوں نے یزید بن ابی زیاد کے بارے میں یعیہ بن مہین سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں ہے دو سو پچاس نمبر ہے یہ دارمی کا عباس دوری کی جو تاریخ ہے یعیہ بن مہین کے حوالے سے جو کلام ہیں تو اس میں وہی الفاظ ہیں جو انہوں نے سعید بن جمعان پر فٹ کیے تھے اب غاتم رازی کے بارے میں ایک کے حوالے سے والا یفتہ جب حدیث یزید بن ابی زیاد یہ جلد اس کی دو ہے صفحہ چھے سو اکتر ہے امام احمد بن حنبل جو ہے اپنی مشہور الالل والمارفات الرجال میں جو ہے وہ لکھتے ہیں اس کی جلد تین صفحہ چار سو چوراسی رقم تین زار اکسو اکسی پہ کہ یزید بن ابی زیاد و حدیث اول ایسا بزاقہ یعنی کہ اس کے حدیث کوئی ایسی خاص نہیں ہے پھر الجرہ و تعدیل کی طرف آتے ہیں ابو عاطم رازی کی اچھا یہ اس میں نا انہوں نے جو یزید بن ابی زیاد کے حوالے سے کہا ہے کہ بعض موقعین یہ کہتے ہیں ملکہ بھی اس حدیث کی کہ وہ یہ جو ہے یہ کسی صحابی کا قول ہے تو یزید بن ابی زیاد کے بارے میں ابن ابی حاتم جرہ و تعدیل میں موقف بتا رہے ہیں یہ انہوں نے روایت کیا ہے نظر بن شمیل کا قول کہ انہوں نے شعبہ کو کہتے سنا کہ یزید بن ابی زیاد رفا یعنی کہ یہ روایت کو رفا کر دیتا تھا جو صحابہ کے باتنے ہوتی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کر دیتا تھا تو یہ تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ مطلب اگر کسی نے بات کی یا تو اس کے پیچھے کیا لوجک ہے خیر میرا آپ کی تحقیق سے کوئی اختلاف نہیں میں چہرے کے پردے کا قائل ہوں البتہ میں آپ کی یہ دو نمبری بتانے کے لیے آپ کی تحقیق منشن کر رہا ہوں کہ اتنے ضعیف راوی سے آپ اجد پکڑ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ افلاں ہیں اجد نہیں پکڑی جا سکتی تو اچھا اسی جراوت تعدیل میں عبد الرحمن جو ہے وہ اپنے والد سے یزید بن ابی زیاد کے بارے میں یعنی ابو آتم رازی سے یزید بن ابی زیاد کے بارے میں جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا لیس ابل کبھی کبھی نہیں ہے پھر ابو زرہ جو ان کے امزاد ہیں ابو زرہ رازی ان سے عبد الرحمن بن ابی آتم نے سوال کیا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ کوفی ہے کمزور ہے لین ہے یکتب حدیث ولا یختہ جبہی کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس سے حجد نہیں پکڑی جائے گی آپ نے حجد پکڑی ہے اچھا نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے نسائی نے یہ زوفا کتاب الزوفا والمتروقین یہ بخاری اور نسائی کی کٹھی پبلشت ہیں تو اس میں 651 نمبر پہ جو ہے نسائی ہے نسائی کے زوفاں ہیں یزید بن ابی زیاد کوفی لحسہ بالکوی اچھا کتاب المجروعین ابن حبان نے جو ہے وہ ابن حبان جیسے بندے نے جو ہے وہ اس کے بارے میں کلام کیے اور یہ کہا ہے کہ صدوق تھا البتہ اس کو جو ہے وہ یعنی بڑاپک میں کی وجہ سے جو ہے اس کا حافظہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا تھا تو اس کو تلقین کی جاتی تھی تو یہ تلقین لے دلتا تو اس سے منکر حدیثیں بھی آئیں اس تلقین کی وجہ سے تو جو اس کا سماہ پہلی دفعہ یہ کوفہ میں آیا تو اس کا سماہ ٹھیک ہے اور دوسری دفعہ جب کوفہ میں آیا تو اس کا سماہ صحیح نہیں ہے تو یہ آفیس صاحب ذرا اب یہ ثابت کریں کہ یہ پہلی دفعہ کوفہ میں آیا وہ شہم اس سے روایت لے رہے ہیں آگے میں مزید اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہوں کہ اگر اس کا جو ہے وہ پہلی دفعہ والا سماہ بھی ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کی روایت ثابت نہیں ہے تو اچھا کامل فدزوفار رجال میں ابن عدی جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کہالش شیخ ویندہ یزید بن نبی زیاد انمکسامن ابن عباس خیر حدیث کہ اس کی عدیث لکھی جائے گی زوف کے ساتھ یعنی کہ دوسری روایات کے اعتبار کے لئے ادھر روایت اس سے ہو جب نہیں پگڑی جا سکتی آپ کے اپنے کول کے مطابق آگے چلتے ہیں ابو بکر البرکانی اپنے سوالات میں جو انہوں نے امام ابو الحسن دارکتنی سے کیے بہت بڑے امام ہیں محدث ہیں علل کے کہ برکانی نے کہا کہ میں نے ان سے یزید بن ابی زیاد کے بارے میں سوال کیا تو دارکتنی نے کہا کہ میں نے اس سے اپنی صحیح میں کوئی روایت نہیں کی اور جب اسے تلقین کی جاتی ہے تو یہ قبول کر لیتا ہے تو یہ سوالات ابو بکر البرکانی ایک سو پانتالیس صفحہ رقم پانسو پیسٹھ پھر امام دارکتنی اپنے علل میں جو مطبوع ہے موسیٰ موسیٰ سوریان ہے اس کی جلد نمبر چھے ہے اور صفحہ تین سو چھاسی ہے تو اس میں ایک خدیث کی تحقیق کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ تو اس کے نیچے جو ہے وہ جا کے کہتے ہیں کہ مطلب اس میں کچھ اور راویوں کا بھی ذکر ہے وہ سویر یعنی سویر بن ابی فاختہ یہ بھی ضعیف راوی ہے وہ یزید ضعیف آنے دونوں ضعیف ہیں دارکتنی کہہ رہے ہیں جل پانچ صفحہ ایک سو چھوہتر بے امام دارکتنی کہہ رہے ہیں ایک حدیث کے بارے میں کہ فرواہ شیخ یعرف یزید بن ابی زیاد یعنی کہ یہ ایک شیخ روایت کرتے ہیں جن کو یزید بن ابی زیاد کے نام سے جانا جاتا ہے لے سبی سکھا یہ سکھا نہیں ہے انشوبان رجل تو دارکتنی نے بھی کہا کہ ضعیف ہیں پھر ہم آگے منشن کر دیں جو آپ نے لینیاں ماری ہیں ابن حجر نے بھی اس کو کہا کہ ضعیف ہیں اور اس کو آخری عمر میں جو ہے وہ اختلاب بھی ہو گیا تھا اور یہ مدلس بھی تھا ابن حجر نے ان کو تیسرے طبقے میں منشن کیا ہے جس طبقے میں ابن حجر کے نزدیک جو راوی ضعیف ہوتا ہے اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے ابن حجر اس کو ضعیف سمجھتے ہیں اور حافظ زبیر علی زی صاحب نے الفتح المبین میں جو انہوں نے طبقات المدلسین کی تحقیق کی ہے اس میں حافظ زبیر علی زی صاحب بھی اسی موقف کا اظہار کی ہے اس کے علاوہ جو موجم المدلسین ہے ابن طلط کی بڑی اچھی تحقیق ہے مدلسین کے حوالے سے ابن طلط نے بھی اس موقف کی مخالفت نہیں کی اور دکتور مصفر الدمیینی جن کی طبقات المدلسین پہ تحقیق ہے التدلیس الدمیینی کے نام سے تو اس میں بھی انہوں نے اس موقف کی مخالفت نہیں کی ہے سبتہ ابن عجمی نے اسے منشن کیا ہے اپنی کتاب میں اور اس کے علاوہ یہ جو حافظ زبیر علی زی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو دارکتنی اور امام حاکم وغیرہ نے تدلیس کے حوالے سے منشن کی ہے اس کے علاوہ کتاب المختلطین صلاح الدین ابو سعید اللہ علی کی کتاب ہے تو یہ ان راویوں کے بارے میں جن کو اختلاط ہو گیا تھا عمر کے کسی بھی عصے میں آخری عصے میں تو اس میں کہیں کسی جگہ بھی یہ منشن نہیں ہے کہ اختلاط کے حوالے سے اس کی روایت کی قبولیت کا کیا میہار ہو یا میہار ہو سکتا ہے تو تو یہ روایت جو ہے وہ اپنے بنیادی مقدمے میں یہ ذکر کر رہے ہیں اور یہ اس روایت کے راوی کا یہ حال ہے اور صرف انہوں نے یہ الفاظ منشن کی ہے کہ اس راوی کا ضعیف ہونا ہے میں محدثین کے نزدیک اتفاقی نہیں ہے کوئی ایک تو بتا دے نا جنہوں نے اس کو سکھا کہا ہو ابن حبان کے جو ہے وہ ابن حبان نے بھی اس کو صدوق کہا ہے اور کس کس نے اسے سکھا کہا ہے آئی ڈونٹ نو یہ ان کا حال ہے ان کی تحقیق کا کہ دوسروں پہ جو الزام لگاتے ہیں خود ہی وہی کتابیں چھاپتے ہیں اور پھر ان کو بیچتے ہیں اور ان پہ اپنے تحقیق کے جو ہے وہ پاڑ کھڑے کرتے ہیں اور ایک سو اٹھتر ریسرچ آرٹیکلز لکھتے ہیں قاضی ہیں قاضی ہیں جوریس پریڈنسی پڑھائیں اس فیلڈ میں نہ آئیں اگر اس فیلڈ میں آپ آنا چاہتے ہیں تو بالکل آئیں تحقیق کریں پھر اور تحقیق سے ثابت کریں کہ آپ کے موقف میں کوئی جان ہے یا نہیں یہاں پہ میں مزید ایک چیز منشن کروں گا وہ میں نے یہ ذکر نہیں کی ہے اس میں کہ انہوں نے جو حدیث سفینہ ہے اس کو متن کی بنیاد پہ جو ہے وہ ناقابل قبول قرار دی ہے یا شاز قرار دی ہے ویٹیور انہوں نے الفاظ استعمال نہیں کیے یعنی یہ ٹکراتی ہے یہ کہا کہ حدیث سفینہ میں تیس سال کا ذکر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرائش میں جو ہے وہ بارہ خلفہ ہوں گے تو یہ چونکہ دونوں روایتیں ٹکرا گئی ہیں اور پھر مزید یہ کہتے ہیں کہ قرائش کے کثیر خلفہ ہوں گے تو بات یہ ہے کہ قرائش کے جو کثیر خلفہ ہوں گے اس کے بعد انہوں نے ایک اور حدیث منشن کی کہ عمر خلافت یا عمر حکومت جو ہے قرائش میں رہے گا جب تک ان میں سے ایک یا دو باقی بچے گا معذرت اگر میں ایک یا دو میں غلطی کر رہا ہوں لیکن یہی الفاظ دکھے ایک یا دو باقی بچے گا تو اب مجھے ذرا یہ جواب دیں کہ عمر خلافت قرائش میں پھر کب تک رہا قرائش سارے ختم ہو گئے ہیں خلافت عثمانی بھی تو آئی ہے اب آسیوں کے بعد قرائش کی خلافت کتنا عرصہ رہی ہے کس جگہ پہ مکمل طور پہ قیم رہی ہے جبکہ عثمانیوں نے تو چار پانچ سو سال دنیا پہ حکومت کی اس کے بعد انیس سو چوبیس میں ان کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو اس کی تطبیق کیسے کریں گے آپ پھر لیکن چونکہ میں نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ لینگتی نہیں کرنا تھا اس لیے اس میں میں نے یہ روایت منشن نہیں کی ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم یہ بھی روایت منشن کر دیں گے چونکہ علماء محدثین نے اس کی جو تطبیق کی ہے وہ میں نے ان ڈیٹیل تو نہیں پڑھی ہے لیکن چونکہ حدیث سفینہ کے بارے میں میں نے آپ کو امام احمد کا موقف بھی بتایا اور ابن تیمیہ کا موقف بھی بتایا تو ابن عجر نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ حدیث سفینہ روایت کرتا ہے سعید بن جمحان کے حوالے سے جو تقریب التعظیم میں لکھا ہوں نے تو ابن عجر نے بھی اس کو کوئی ضعیف نہیں کہا ابن عجر نے بھی اس روایت پہ کوئی ایس سچ ایشو سوال نہیں اٹھایا تو شروعات موجود ہیں اسلاف کی ایس سنکھ امام احمد بن عمبل اور ابن تیمیہ کے موقف کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں رہتی ہے کافی سری مہتبر کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو پیش کر دیئے اور آپ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے جن کتابوں کے حوالے دیئے ہیں وہ کون کونسی کتب ہیں یا کن کن کتابوں کے انہوں نے حوالے دیئے ہیں اور آپ خود فیصلہ کر لیں دلوں کے حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غیر جانبداری سے تحقیق کریں ہم جو ہے وہ یہ حافظ محمد زبیر صاحب کی طرح جو ہے وہ تحقیق نہ کریں انہوں نے کسی بھی مہتبر کتاب کا حوالہ نہیں دیا سوائے کل جراویت تعدیل کے اور وہ بھی اپنی مرضی کا موقف دینے کے لیے تو ہمیں یہ ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے نہیں جی حافظ صاحب ایسے نہیں جس طرح سے یہ خود بات کر رہے تھے بڑی معصومیت سے شاید یہ اپنے اگلی ویڈیو میں یہ روٹی کو چوچی اور پانی کو مائی بھی کہیں گے ان کے معصومیت سے یہی لگ رہا تھا تو حوالے یہ کیوں دیتے ایک سو اٹھتر ریسرچ آرٹیکلز جو ہے وہ کسی نے لکھے ہو تو وہ تو خود یہ والا بان جائے گا جی امام بخاری نے بھی ایک سو اٹھتر ریسرچ آرٹیکلز کوئی نہیں لکھے تھے تو ڈیفینٹلی حدیث کو ضعیف کہہ دیں اور خود سے جو ہے وہ صحیح بھی کہہ دیں خود سے حسن بھی کہہ دیں اپنے اصول بدل لیں اور جو مرضی ہے جو حدیث سے کھلوار کریں لیکن انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی افاظت کرنے والے موجود رہے ہیں ماضی میں اور انشاءاللہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس علم کو زیانی جانے دے گا آپ جیسے لوگ ہی منکرین حدیث کا رستہ صاف کرتے ہیں اور منکرین حدیث پیدا ہوتے ہیں آپ منکرین حدیث کے لئے پہلی سیڑھی ہیں تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور آپ یہ ایسی ارکاد کریں گے تو پھر باقی حضرات پہ بھی یہی اثر پڑے گا باقی حضرات بھی اسی طرح اٹھا کے تحقیق کرنا شروع ہو جائیں گے جامعہ حدیث کو نہیں دیکھیں گے چند مہدسین کا حکم پکڑ کے کسی بھی حدیث کو صحیح اور کسی کو بھی ضعیف قرار دیں گے تو آپ اپنے مطالعے میں اضافہ کریں اور براہ مہربانی آپ اپنے ہی اگر کام کریں تو بہتر ہوگا آپ نیم قاضی ہیں چونکہ آپ پریکٹیسنگ قاضی تو نہیں ہیں جیوریس پریڈنس پڑھا رہے ہیں تو آپ پریکٹیسنگ قاضی تو نہیں فول قاضی تو نہیں ہیں نیم قاضی ہیں تو نیم قاضی رہے باقی علوم جو ہیں ان کو نیم کی طرح کڑوانا بنائیں اور میری ناظرین سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ ضرور منشن کریں انشاءاللہ مزید آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں اللہ تعالی نے توفیق دی تو انشاءاللہ مزید تحقیقات کے ساتھ حاضر ہوں گا اور اگر آپ کے رجال کے حوالے سے بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ بھیج دیا کریں میں کوشش کروں گا جواب دینے کی باقی یہ ہے کہ اس ویڈیو میں میبھی آپ کو کوئی ایشو آئے تو یہ درخواست ہے کہ اس کو تھوڑا آپ جو ہے وہ میرا عذر سمجھ لیں کہ میرے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے اور میں خود ہی یہ سارا کام سٹارٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کی کوئی بھی بہتر ہوگی اور امید یہی ہے کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت فائدہ من ثابت ہوگی تحقیق کے حوالے سے اللہ تعالی ہم سب کو غیر جانبداری سے تحقیق کرنے کی توفیق عطا کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی